اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام طرح تعریفیں اس خداوند عالم کے لئے جو تعریف کے لائق ہے لاکھوں درود لاکھوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر ناظرین محترم میں آپ کی مزوان صدف عابدی مہبانی زینب کی اس سالانہ تقریب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امامی زمانہ کانفرنس جو کہ ہر سال منقض ہوتی ہے لیکن اس سال حالات کی وجہ سے ہم آن لائن اس کانفرنس کو منقض کر رہے ہیں حالات جیسے بھی ہوں لیکن امام زمانہ کی اس کانفرنس پہ ہمیشہ کی طرح آگے ہی بڑھنا ہے اور آگے ہی بڑھتے جانا ہے اس مہبان زینب کی تنظیم کا مقصد خواتین میں شعور پیدا کرنا ہے اس تنظیم سے تمام خواتین کو اکھٹا کر کے اسلامی ثقافت کو آگے بڑھانا ہے آئیے مل جل کر اس تنظیم کو آگے بڑھاتے ہیں اور امام زمانہ کے اس مشن میں ہم سب ساتھ چلتے ہیں پروگرام کا باقیدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنا چاہیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں حیدر عباس تو چلتے ہیں حیدر عباس کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باقیدہ اللہ خیر لکم باقیدہ اللہ خیر لکم يريدون أن يدفع نور اللہ نور اللہ بی اخواہی ویب اللہ اللہ یتنم نورا وَنَوْقَرِمْهَاً قَاسِرُونَ والذی ارسل رسوله بالحدى والدین العقق لیوزعیوه وعلى الدین کلیه ونوکر یلو شرکون وَنُرِيدُ وَنَّبُنَّا عَلَى الَّذِينَ تُنْعِقُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَاعِسِينَ وَقُلْ يَا الْحَقُ وَزَعُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَا قَانَ ظَعُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَلِمُ عَزِيمُ River What remains of Allah provision is ready for you should you be faithful and have not a keeper of you they desire to pour out the Light of Allah with the mouth but اللہ کا اپنی شکارہ کو میکنی طریقہ ہے جب ویچھے تھے پر آئینا سیدنہا جب انتہا ہے کہ وہ ہنوں سے ماننی طرح مطبی کرنیوں کی ہے ویچھے تھے وہ مطبی کرنے گا لگی اپنی طرح لوگ شکلنی طرح جنگ سیدنہا In their land And to make them imam And to make them his And see the trees has come And falsehood has vanished Indeed falsehood is bound to vanish ربا کولنا اللہ علیہ علیہ نین پھر نہ آئے گی اس طرح جگہ دے گا نین پھر نہ آئے گی اس طرح جگہ دے گا موت بھی نہ آئے گی اس طرح جلا دے گا فاطمہ کا جانی ہے لب اگر ہلا دے گا عرش کی تنابوں سے فرش کو ملا دے گا منقبت کے لیے اب دعوت کلام دینا چاہیں گے عالمی شہرت یافتہ حاشم سسٹر کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں حاشم سسٹرز محمد و آل محمد بالانتر صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اچھل فرشم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم to all of the viewers to all of the listeners جشنی شابان مبارک to all of you from the birth of بی بی زینب سلام اللہ علیہہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدائی حسین علیہ السلام حضرت امام زین العابدین حضرت قاسم حضرت اعلی اکبر and the awaited saviour imam الزمانہ حضرت عباس علیہ السلام مبارک on all of their birthdays this beautiful month today this wonderful conference that has been semna that has been kept under the banner of محبان زینب we are it is an honour for us to be part of this beautiful program and we pray that اللہ سبحانه و سعاله blesses this organization with more prosperity and توفیق to continue doing the excellent work that they are doing inshaAllah can we have a loud salawات اللہم صلی علی محمد و آل 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 محمد to start off we will recite a kalam on imam الزمانہ اس دواك ساعت كمولا جلدس جل زهوری imam الزمانہ نسیب فرمای ان شاء الله برای خشنودي امام محدي اجلوات و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد کربلا کی لب پہ ہے صدا کربلا کی لب پہ ہے صدا وقت کا حسین آنی والا ہے مل چکا ہے حکم سیدہ مل چکا ہے حکم سیدہ فاطمہ کا چین آنی والا ہے وقت کا حسین آنی والا ہے فاطمہ کا چین آنی والا ہے وقت کا حسین آنی والا ہے فاطمہ کا چین آنی والا ہے مل چین آنی والا ہے ست ہے آب پر ہے جان آنی والا ہے جانتا ہے ہر صدی کے راز سورت خدا ہے 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 حسین آنے والا ہے فاطمہ کا چین آنے والا ہے موج موج جی کا راج ہے موج موج جس کا راج ہے جو حسینیت کی لاج ہے عدل جس کے سر کا تاج ہے عدل جس کے سر کا تاج ہے ابن عسکری علی نمہ فاطمہ کا چین آنے والا ہے وقت کا حسین آنے والا ہے فاطمہ کا چین آنے والا ہے وہ محافظِ عذا بھی ہے وہ اثر بھی ہے دعا بھی ہے بے قسم کا آسرہ بھی ہے کہہ رہا ہے خانہِ خدا کہہ رہا ہے خانہِ خدا فاطمہ کا چین آنے والا ہے وقت کا حسین آنے والا ہے فاطمہ کا چین آنے والا ہے اور قیام انزل ہوگا جب وقت جو رکا تھا آ گیا اب بنے گی قبر فاطمہ خوش بہت ہے روح مصطفیہ خوش بہت ہے روح مصطفیہ ہے نجب میں محفلی بلا ہے نجب میں محفلی بلا فاطمہ کا چین آنے والا ہے وقت کا حسین آنے والا ہے فاطمہ کا چین آنے والا ہے ہاتھ میں علم لیے ہوئے کاغذ و قلم لیے ہوئے ہے دری ہشم بھی لیے ہوئے ہے دری ہشم بھی لیے ہوئے لینے انتقام کربلا لینے انتقام کربلا فاطمہ کا چین آنے والا ہے مقتب پیش خدمت ہے ہے یہ سیدہ کی نوکری ہے یہ سیدہ کی نوکری منقبت رہانِ عزمی ہے شریک بندگی سبھی ہے شریک بندگی سبھی دخترانِ حاش میں بلا دخترانِ حاش میں بلا فاطمہ کا چین آنے والا ہے فاطمہ کا چین آنے والا ہے برمحمد و آل محمد بن انتر صلوات اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و عشر و فاطمہ اب ہمارے ساتھ محبان زینب کی اہم رکن موجود ہیں ڈاکٹر سیما بطول صاحبہ جو کہ محبان زینب کے اہم مقاصد ہمارے سامنے بیان فرمائیں گی تو چلتے ہیں ڈاکٹر سیما بطول صاحبہ کی طرف میں آپ سب کو اپنی طرف سے آج کے مبارک اور باسادت دن کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور بالخصوص وقت کے امام کے حضور اور ان کے جد کے حضور حجتِ خدا قائمِ آل محمد کی ولادت با سعادت کی بھی مبارک بات اور تہنیت پیش کرتی ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ وقت کا امام ہماری اس مبارک بات کو اس تہنیت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے آمین اور دعا گو ہوں کہ امام ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی اس طرح سے کردار سازی کریں اور آج کی جو امام زمانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں اس طرح سے اپنی زندگی کو بہترین اور کارگر بنائیں کہ ہم امام کے مددگار اور بہترین انصار بن سکیں محبان زینب پلیٹ فارم جس نے آج اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے ایک جانی مانی ارگنائزیشن ہے جو کہ تقریباً بارہ سالوں سے جو ہے وہ ماشرے کی اصلاح اور فلاہ و بیبود کے حوالے سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سرگر میں عمل نظر آتی ہے اور اس ارگنائزیشن کے روح روان سرپرستِ عالی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے مولانا غلام حسین عدیل صاحب ہیں اور جن کی کاوشیں آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں جن کو اس پلیٹ فارم سے اور اس چینل سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ بہترین طریقے سے ان کو جانتے ہیں ان کی سرپرستی میں کام کرتی ہیں محترمہ سیدہ فرد حسین صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور محبان زینب پلیٹ فارم سے مختلف طریقوں سے لوگوں کی اصلاح اور پیغام امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے محبانی زینب اگر ہم ان کے کاموں کے حوالے سے بات کریں تو جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ ارگنائزیشن ہے کہ یہ پیغام زینب کو جو کربلا کا پیغام ہے ایک آفاقی پیغام ہے وہ کسی ایک مسلک نسل یا قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وہ جہانی پروگرام ہے جو پورے عالم کے لیے ہے اور محبان زینب پلیٹ فارم سے بھی جو پروگرام پیش کیا جاتے ہیں یا جس طرح سے اصلاح کی جاتی ہے وہ ہر نسل اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے اور ہر حق پرست کے لیے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ تشکیل دی جاتے ہیں اگر مقاصد کے ادوار سے دیکھا جائے تو ارگنائزیشن کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ پیغامیں زینب کو لوگوں تک پہنچانا اس حق کو لوگوں تک پہنچانا اور اس اپنی نئی نسل تک پہنچانا تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ چیلنجز کو فیس کر سکیں اور اس پیغام کو اپنے وقت کے امام جب آئیں تو اس کے لیے خود کو تیار کر سکیں اس کے علاوہ معاشر کی فلاحوں بہبوت ہو یا عورتوں کی ایڈوکیشن ہو چاہے وہ دنیاوی ادبار سے ہو یا دینی ادبار سے یہ ارگنائزیشن پیش پیش ہے اور سرگر میں عمل نظر آتی ہے اس میں نے کہا کہ اس ارگنائزیشن میں کسی عمر یا کسی نسل یا کسی بھی جنڈر کی کوئی قید نہیں ہے لیکن بالخصوص خواتین کے حوالے سے یہاں پر کام کیا جاتے ہیں اور جو فوکس ہے وہ یوت ہے اور جس کے لیے جو ہے سمر کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے اس میں کیمپ میں ہر عمر کی خواتین شامل ہوتی ہیں اور ان کو نہ صرف جسمانی ذہنی بلکہ روحانی ادبار سے فٹنس کے حوالے سے جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے اس لیے کہ جب آپ ہر لحاظ سے فٹ ہوں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے لیے بھی فعال ثابت ہوں اپنی فیملی کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اور پھر وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں تو اس کا جو انعقاد کیا جاتا ہے سمر کیمپ کا یہ بہت ہی معاول ثابت ہوا ہے اس کا فیڈبیک بھی بہت فعال رہا ہے اور لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کو کنٹینیو اسی طرح رکھا جائے اور انشاءاللہ جیسے ہی پینڈیمک اوور ہوگا تو ان پروگرامز کا انعقاد اسی طریقے سے دوبارہ جاری کیا جائے گا آج کے وقت کی ضرورت ہمارے بچوں کی شادیاں اور اس سلسلے میں بھی محبان زینب کی خدمات ہمیں پیش پیش نظر آتی ہیں اور پری میریج سیمینار جو ہے وہ اس کی ایک کڑی ہے جہاں پر والدین کو اور بچوں کو وہ پلیٹ فارم فراہم کیا جاتا ہے اور اسلامی بانگریز کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ وہیں دوسرے سے ملاقات کریں اور ان کے لیے جو ہے تاکہ آسانی ہو کہ ان کے لیے بہترین اپنے بچوں کے حساب سے کون سے لوگ ہیں جو معاون ثابت ہو سکتے ہیں اور جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے اس پری میریج سیمینار کی کہ یہاں پر علمائی کرام بھی موجود ہوتے ہیں ان کی گائیڈنس بھی موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس حوالے سے بات کرنا چاہے یا اسلام کس طرح سے جو ہے وہ اسپاؤس سیلیکشن اور ازدواجی زندگی کے جو ذریع اصول ہیں ان کو کس طرح اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی معاون ثابت ہوا اور لوگ اس سے مستفید ہوئے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی اس پلیٹ فارم سے جاری رکھا جائے گا اس کے علاوہ محبان زینہ پلیٹ فارم سے جو ہے وہ زیارات ٹرپس کا بھی نقاط کیا گیا اور محترمہ فرد حسین صاحبہ کی زیر نگرانی جو ہے یہ ٹرپس مختلف مقامات مقدسہ کے جو ہیں وہ زیارات کرائی گئیں کیونکہ مقصد ہے معرفت کے ساتھ زیارت انسان کا جو بھی عقیدہ ہوتا ہے جو بھی فکر ہوتی ہے وہ معرفت پر ڈیپینٹ کرتی ہے اگر انسان کی معرفت صحیح ہو تو اس کا اگر اللہ کے حوالے سے معرفت بہترین ہے تو اس کا عقیدہ توحید بہت مضبوط ہوگا تو کوشش کی جاتی ہے کہ معرفت کے ذریعے جو ہے وہ زیارت کرائی جائے تاکہ عقیدہ جو نبوت و ولایت ہے وہ انسان کا جو ہے وہ سٹرونگ ہو مضبوط ہو اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ معاول ہوتی ہیں کہ جب انسان عملی زندگی میں آتا ہے اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے آپ کی معرفت بہترین ہوتی ہے تو آپ کا عمل جو ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے تو زیارت ٹرپس جو ہیں وہ معرفت کے ساتھ جو ہے وہ کرائے چاہتے ہیں اور اس میں جو ایک اور خوبصورتی ہے زیارت ٹرپس کی وہ یہ کہ خواتین کو شورٹ کورسز اور لیتا بھی موقع ملتا ہے جو وہاں کے علماء کرام ہیں اور اس کے بعد ان کو سرٹیفیکٹ سے بھی نوازہ جاتا ہے تو اس طرح سے وہ ان کے لیے ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے اور ان محترم مقامات سے جہاں پر انسان جانے کی خواہش بھی رکھتا ہے اور جب وہاں سے وہ علم کا زیور لے کر آئے تو یہ اس کو دو چاند لگا دیتے ہیں اور مہبانی زینب پلیٹ فارم سے اس کے علاوہ زینب ڈیس کا جو انعقاد ہیں وہ جو ہے سب سے جو ہے بہترین طریقے سے اس پلیٹ فارم سے پیغامیں زینب کو پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے یہ جو زینب ڈیس ہیں یہ ماہ سفر میں جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس میں تردیشنل اور پھر تھوڑے موڈن طریقے سے جو ہے تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو ایکوپ کر سکیں اس پیغام حسینی سے تو ان کا انعقاد کیا جاتا ہے اور جو بہترین طریقہ وہی ہمارا سوس خانی کا نوہا خانی کا قرآن و تفاصیر کی روشنی میں لیکچرز کا اور زاکری کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ سراہا گیا وہ ہے تمثیل کا ذریعہ کہ کس طرح پیغام کربلا کو ڈرامٹائز کیا جائے اور جو کم سن ہمارے بچے ہیں جو تین ایجرز ہیں وہ کس طرح اس سے خود کو مربوط کر سکتے ہیں کیونکہ جو ویجوالز ہیں وہ انسان کے جو ذہن ہے اس کے اوپر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں اور اس کو سراہا گیا اور یہ جو زینب ڈیس کا انعقاد ہے نہ صرف یوکے میں کیا جاتا ہے بلکہ یہ دنیا کے مختلف کنٹریز میں جو ہے محبان زینب محترمہ فراد حسین صاحبہ کے ساتھ جو ہے ان کی جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے بالخصوص محترمہ نبیلہ علی صاحبہ اور دوسرے تمام جو ٹیم میمبرز ہیں وہ جاتے ہیں اور اسکرپٹ خود لکھتے ہیں اور خود اس کو وہاں پلے کرتے ہیں اور اس کو جو ہے لوگوں نے بہت پذیرائی دی اور ان کا جو فیڈبیک تھا وہ یہی تھا کہ یہ پیغام حسین کو پہنچانے میں پیغام زینب کو پہنچانے میں بہت زیادہ معصر اور فعل طریقہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ یوت کو کیٹر کیا جائے اور ان کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ چلایا جائے اس کے علاوہ جو امام زمانہ کانفرنس ہے وہ بھی ہر سال منعقد کی جاتی ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تجدید احد کیا جائیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کہ ہم آپ کے منتظر تو ہیں لیکن صرف ہم بیٹھے نہیں ہیں بلکہ اپنی کردار سازی بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو عملی میدان میں بھی تیار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لئے معاون ثابت ہوں اور امام زمانہ کانفرنس کے نقاط کے لئے مختلف ممالک سے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے علم کی روشنی میں سے جو ہے ہم استفادہ حاصل کریں اور اپنی بہترین کردار سازی کریں اور آج کے دن اس سے بہترین ہم توفہ اپنے امام کو کیا دے سکتے ہیں کہ اہد کریں کہ ہم جو ہے خود کو ایک بہترین مومن بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی محبان زینہ پلیٹ فارم سے فلاحی کاموں میں اور مالی امداد بھی لوگوں کی کی گئی ہے ابھی شہدائے مچ کے لوگوں کے جو لوہہ قیم تھے ان کو جو ہے وہ چیک تقسیم کیے گئے تاکہ ان کی مالی معاونت کی جائیں اور جس طرح سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں محبانے پلیٹ فارم نے بہچڑ کر جو ہے اس کار خیر میں حصہ لیا لیکن شرکہ اور ناظرین جانتے ہیں کہ ان تمام کاموں کے لئے جو ہے وہ فرنس کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے آپ جیسے فرافدل لوگوں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں آپ جو ہیں اس آرگنائزیشن کا بہچڑ کر ساتھ دیں آپ کسی بھی طریقے سے ساتھ دے سکتے ہیں اپنے وقت کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اور طریقہ وہی ہے کہ آپ آن لائن جائیے اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن کے ساتھ انرول کر لیجئے ممبرشپ فارم جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو ایڈریس ہے وہ ہے www.mohibanezainab.com اور آپ اس سائٹ کو دیکھئے اور آپ دیکھیں گے کہ مختلف طریقے سے جو ہے محبان زینب سرگر میں عمل ہے تاکہ ماشرے میں جو ہے وہ پیغام زینب کو بہترین طریقے سے پھیلایا جا سکے آج کے اس مبارک دن پہ بھی محبان زینب نے آپ کے لیے ایک توفے کا احتمام کیا ہے اور وہ توفہ کیا ہے وہ توفہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہے شرعی فقعی دینی ادبار سے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی آلنگ سے تو اس کو آپ اس پلیٹ فارم سے پوچھ سکتے ہیں محبان زینب کی جو آن لائن سائٹ ہے اس پر جائیے اور آپ اپنا کوئیسٹن لکھ دیجئے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا محبان زینب اس پینڈیمک میں بھی سرگر میں عمل نظر آتی ہے اور جو انداز ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے ورنہ کام جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں اس دفعہ جو ہے ہم ڈیجیٹل نظر آئے ہیں آپ نے ٹی وی پر محترمہ فرات حسین کے اور محبان زینب پلیٹ فارم سے مختلف پروگرام دیکھے دینی اور دنیاوی ادبار سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا تمام انفورمیشن سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا گیا کہ کس طرح سے کووٹ پینڈیمک سے بچنا ہے خود کو بچانا ہے دوسروں کو بچانا ہے اور کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو کارگر ثابت ہو سکتے ہیں کہ اس کی روک تھام میں اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے کہ پروگرامز پیش کیے جارے ہیں اور بالخصوص محترمہ فرات حسین صاحبہ نہ صرف ہدایت چینل سے بلکہ چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے وہ زوم ہو یا سکائپ ہو یا میٹنگ روم ہو مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے اسی پیغام کا پرچار کر رہی ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن کی تفصیل کے حوالے سے بھی ان کے پروگرامز جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتے رہے اور یقیناً آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلد یہ پینڈیمک اوور ہو تو پھر سے جو ہے وہ گیترنگز وہ پری میریج سیمینارز سمر کیمپس اور زیارات ٹرپس کا جو ہے انعقاد اسی طرح جاری رہے اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو سائٹ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح خود کو انڈرول کرنا ہے مہبان زینب ارگنائزیشن کے ساتھ www.mohibanezainab.com اور اگر آپ question کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر یہ address یقیناً اس call کر رہا ہے آپ اس کو note down کر لیجئے www.mohibanezainab.com slash webmail اور آپ اس پر question بیچ سکتے ہیں تو ہمارے علماء کرام آپ کو اس کا answer دیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ اس organization کا ساتھ دیں گے کیونکہ شما سے شما جلے سلسلہ جاری رہے میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتی ہوں آج کے دن کی اور اپنے وقت کے امام کے حضور بھی دعا گو ہوں کہ پروردگارِ عالم وحبانِ زینب کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محبانِ زینب کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا فیوچر اسٹار پیش کر رہے ہیں ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ تو چلتے ہیں زیرہ حسین کی طرف بسم اللہ روحان الرحیم السلام علیکم everyone to our very special 15th شابان quiz to celebrate the birth of our 12th imam we have five very eager teams of siblings ready and raring to go so without further ado let's begin the quiz let's first question is a true or false question the 12th imam's name is al-mahdi true or false excellent not a single mistake brilliant excellent and we're just going to have a quick discussion we don't want this right now we want to have oops okay never mind the birth of the 12th imam has a quranic example in the history of the birth of prophet isa the birth of prophet musa the birth of prophet nun or the birth of prophet yunas ooh okay just a second what is the real name of imam mahdi khani muhammad muhammad ibn hassan right he was born on 15th chaban 256 ah and we call him also one of his titles is of course al-mahdi because he will guide us to the path of allah and one of another one of his titles is that he is shariqal quran that he he is the partner of the quran and how does this partnership work because he is a partner with the quran in the sense that the mission of the quran the documentation in the quran about the prophet's mission is exactly the documentation of what the imam will do once he comes number one and number two the point is that allah has preserved in the quran all these stories about these prophets for example the birth of prophet musa so that it provides us all that information that we need until the day of judgment and it will also help us to understand how the various aspects of the imam's life which are extraordinary for example like his birth are possible now can anybody tell me what is the parallel between the birth of prophet musa and the parallel between the birth of imam mahdi yes sajjah there was a prophecy given to i can't hear you there was there was a prophecy given to firan that um one of the children like one one of the boys that are born will like overtake him and so um he was killing all the little boys and so basically allah protected prophet musa and okay and what and so what's the similarity between this story and the story of imam um the political situation was bad in imam hassan s time so he was on house arrest and um yeah right so basically what we know is that the fact that prophet musa was born under such harsh conditions of surveillance and harassment and the murdering of baby boys is because his mother didn't show signs of pregnancy and we are told that the 12th imam was also born in the same condition where his mother did not show signs of pregnancy now when you hear about these things they sound really fantastical how can that be in this day and age and why are we looking towards the quran to see whether there are parallels between the stories that are in the quran and the stories that we are actually hearing about what difference does that make yes the quran is like our ultimate guide our 100% accurate source book that we should always refer to in every aspect of our lives to make sure that what we're following is the right thing exactly well put it is our standard of objective truth number one and number two we have to remember it's our miracle the function of a miracle is that when all else fails when we are beset by doubt we need that miracle to get us through the quran is that miracle and so when we find facts in the quran that tell us oh my god something might be extraordinary but it is not impossible then it quietens our doubts so that we can push ahead with what we believe and defend ourselves in the face of harsh criticism right does that make sense all right let's go to the next question so we are going to spend the first part of the quiz trying to find parallels between the life of the imam and stories in the quran we've done this before and i think you guys will ace the next one let's see oh dear we don't want to do this yet okay we are celebrating the which birthday of the imam this year 950 256 1156 or 329 all good great awesome brilliant let's keep moving on oh dear we are still in the scoreboard mode okay the long life of the 12th imam has a quranic example in in the story of prophet isa prophet musa prophet ibrahim or prophet new whoa that was record time guys that's awesome excellent you guys are on fire all right oh dear again the ranking okay the 12th imam became an imam when he was 950 years old true or false five years old sorry i don't even have to read the question you you guys are on fire okay now tell me something does the quran tell us of a case where someone so young became allah's representative for people zaina yes yes two hands up um so when i think it was isa prophet isa very good because he started talking when he was a baby and he started like giving advice when he was in the cradle allah says i strengthened you with the holy spirit and you he not only defended the chastity of his mother but also proclaimed his prophethood so once again we find it amazing that a five-year-old boy says i'm an imam and he then becomes responsible for the for the ummah we know that this is extraordinary and fantastical even but it is possible because it is in the quran so we don't have to get defensive what kind of beliefs do you shias have in this 12th imam and that he he's 1156 years old we know that prophet knew was at least 950 years old we know that prophet isa proclaimed his um prophethood from the cradle so if our imam is doing it it is not something that has not happened before because as allah says in the quran there is no change in the sunan of the quran right all right now we are going to question number six six are we ready all right let's see oh again the scoreboard true or false started when the imam was five years old and lasted for 69 years this is the first period whoa yes guys basically when the imam was five his father died so he proclaims himself the imam and then he goes into which is is the minor occupation which is when he is only interacting with the public through four representatives that he has chosen and this continues for a period of 69 years all right right number seven now i have to warn you you have to read a little bit and think a little bit okay oh okay in 329 age the 12th imam's ghaibat kubra began which means allah took him up into heaven just like prophet isa but he's not dead blue imam is sleeping somewhere in a cave yellow imam lives normally and does his job but is not recognized and green imam has become invisible whoo okay imam is sleeping somewhere in a cave okay where did that come from talk about getting confused about stories among the quran okay never mind imam is living normally and he does his job but he is not recognized i think the confusion was from this story does does the quran tell us of a case of a case where allah protected someone for a long period while still alive on earth and the answer to this is the parallel story of the anybody honey yes the people of the cave the people of the cave now honey stay on stay on tell me what does allah tell us about that story why how did allah protect them by like um they went into sleep for for um i forgot how long but i think it was three yeah three hundred and nine years or something and um then like he protected them so like the sun rays wouldn't hit them and they would get sunburned um and like think and um with the rising and setting of the sun they would move from one time to the end very good and what about from being detected from outside that also right that also was there okay now somebody else why did allah make them go to sleep to protect them to protect allah ali take a shot and then that the end of the world will come and he can resurrect you like he has the ability to do it body and soul very good so these were allah's because allah chose them for a specific purpose he chose to protect them right so we know that allah can protect anybody for as many years as he want for as long as he wants in um the in a way that is similar to the people of the cape when he chooses them to serve a specific purpose which leads us to the next question if the imam being in ghaibah means that allah's protecting him then what is the purpose for which allah has chosen him right that's a natural question before we get to the specific purpose that an uh that the 12th imam has to serve let's look at the next question which is about the general in general what the role of imams is all imams not just specifically the 12th one are you ready an imam's role is to read bring a brand new message to the people blue protect the final message yellow protect the final message and guide people green protect the final message and make people listen all right i think what's happening here is you guys think oh i know this in the answers there are words that are thrown in just to stump you there are details all right guys it's okay it's just a game and by when we make mistakes we learn right so an imam's role is to protect the final message and guide people now how is this fundamentally different from a prophet's job honey uh no 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 sakina sakina hasn't spoken yet a prophet's job is to um tell people that the that um islam is real and um to like make them believe in allah and only one god but the um imam's role is to um keep and protect the message and guide the people to the right path okay can somebody explain a little bit more uh in honey okay i'll give honey a shot the prophet's job is to establish the religion in a certain place and the imam's job is to like make it stay and there are no very like no one fabricates it and like protect the final like the message and um because it's and guide the people to the right path so what we are we have established that the prophet brings the message right and imam simply protects it but the prophet job is to go out and reach as many people as possible whereas in the case of an imam people have to accept them as the guides and then they can guide them so it's not the imam's job to go out and reach as many people as possible the imams are there they have their role but it is the job of the people to accept them as the guide do you understand the difference it's where the where the the prophet goes to the people the people need to come to the imam or to accept him as the guide now in the next question is about the specific role of our 12th imam for which he is being protected are you guys ready read each question and if need be don't forget don't worry about the timing just listen to all the questions the options okay all right next one when the 12th imam reappears he will establish god's justice on this earth just like prophet musa just like just like the people of the cave whoo excellent see if you just take the time you know this now in terms of we'll come back to but where are we getting this statement that when the imam appears he will establish god's justice on the earth where are we getting this from we can only get it from one source the protected source which is the objective truth the quran now in the quran both shia and sunni sources say there are anywhere up to from 80 to 120 verses which are about the mahti i'm obviously just going to take two just to explain to you what allah's grand plan is for his 12th representative my servants the righteous shall inherit the earth and in another surah allah has promised to those among you who believe and work righteous deeds that he will offer surety grant them in the land inheritance as he granted it to those before them that he will establish in authority their deen the one which he has chosen for them and he will give them in exchange safety after their fear they will worship me and not associate aught with me so this is what the imam has to come and do establish the deen before the day of judgment comes why why you gave us the final prophet we got the quran we have the message do we really need the 12th imam do we need your deen to be established really honey you're shaking your head why does this need to happen tell me i don't understand so we can unite each other and like unite like all the muslims unite each other it doesn't matter if you're sunni you're shia whatever you believe we need establish just one thing one like final thing like not there there will be no sunnis there will be no shias there will be just one religion where did that come from why no my question is why does allah need to do this why does this need to happen yes that is the ideal situation but why does it have to be since the prophet has died there has been so much fracturing even of the muslim ummah why can't that just continue till the day of judgment and it ends and we show up on the day of judgment and are judged why does this particular plan of the of allah have to come in umm asad and then ali prove that this system of his does work awesome ali what else did you want to say something else same same okay so again thank you asad that was very succinctly put the point is that we don't want to show up on the allah didn't want us to show up on the day of judgment and be able to tell him allah you know what your rules never worked so don't judge me today your rules didn't work he wanted to establish a system at the end having given us all this time all these centuries to figure it out ourselves to reach a maturity where we would arrive at the conclusion that oh allah's deen does work and it needs to be established unless we showed us that happening practically we would never believe it and then on the day of judgment we would just stand and say it's not up or the rules didn't work now how did do this how did how did allah enable this one man wherever he went he went to three places and wherever he went he did something very simple he said good will be rewarded bad will be punished which in its essence is what you need for justice to prevail right now allah says we gave him the means of everything so allah when he chooses his representatives he can give him the means to do whatever is required okay but what was this let's just see what the next question is and we'll see did Sulqinayn go in every place and he said okay you now have to pray like I pray you have to believe everything I believe what did he do did he did he enforce a certain certain religion on people do you remember the story okay we're going to think about this about how the how the imam is going to bring justice right that's where we're headed next all right imam will reappear to establish the different shariahs of different prophets hint trick question guys true or false very good very smart because obviously we know from before Allah said in surah shura he has ordained for you the sharia the word where the sharia comes from of deen what he enjoined upon Noah on you Muhammad on Abraham Moses and Jesus to establish deen and not be divided therein so every all the prophets have the same sharia to enforce now how can that possibly be next question ready imam will reappear to establish the sharia the goal of which is for humanity to live in a world where there is true justice brotherhood blue everyone to be muslim yellow everyone to be shia green everyone i didn't even read i didn't even get to finish okay brilliant so the goal of the sharia no matter what the religion whether jews whether jews or christians or muslims any of the abrahamic faiths the sharia refers to the higher goals which is for humanity to live where there is truth brotherhood and justice which is basically an environment where a human being can live in dignity that has nothing to do with being muslim or christian or even an atheist we can all arrive at the same point correct this is number 11 now next question will be a little controversial are you ready humanity can never be united unless all non-muslims convert true or false why is it false i don't get it tell me why anybody else you've been very quiet today sarjal okay let's let's go for sarjal today because it's people getting along is not just based on like your beliefs and stuff just the way you treat other people is that's not religious based you can just be a nice person okay so tell me something then if you know maybe i should not throw this out right now for example now we discussed george floyd the other day right george floyd the black lives movement and that there was protests in 60 countries and but not a single protest in a single muslim countries do the muslims look like they're joining hands for the basis of on the basis of humanitarian goals and principles what's happening what you just said is perfectly correct but what is happening that is not allowing yes ali because like i said last time the people think that muslims are terrorists like a lot of them so that means that they don't join into global movements because they fear that their motives will be misinterpreted that's a very very that's a good point actually but honey yes let's let's take this discussion forward that's a good discussion to have most of the time if you were to protest in an arab country you'd be deported so okay let's not get specific yes so i think it's mainly that we have to embrace everyone's problems and we have to treat each other equally and keep our differences aside that's brilliant and you see the problem is go for it and then we'll go on yeah sorry like i think muslims we just are too busy in like our world processing for like all of our things and our beliefs like oh this person is not reading namaz properly yada 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 brilliant that's exactly it what was supposed to set us free has placed these shackles these intellectual shackles oh no no they're not part of us oh no no we can't join hand with them they don't listen to us we've forgotten the higher goals of the sharia which is to ensure that every human being on the planet can live with dignity and in security we've forgotten that we have just you know we're fixated on the form and the religion part of it we've forgotten that the sharia existed to lift us out of our where we are and get us to the pinnacle of humanity that's brilliantly put excellent then but again we see that the Muslims have not been responding but again we have seen that all the mechanisms through which humanity can come together so the social media and information technology these are all now slowly falling into place so that we can actually imagine a world where one case one person can mobilize humanity you see what the point is that we're trying to make we are getting to that point we as a nation we as humanity in general has to get to the level of maturity we can actually use these resources and then unite right there is a gap there brilliant we are going to the 13th question now which is actually the crux of this whole makes sense because Allah has always left people without a guide blue is protecting his last guide and testing us yellow gave us the Quran and that is enough green is letting us see his deen is not always the best yay brilliant I love it okay so we just want to go over this one slide we discussed this before in Surah Mulk Allah has said that he has created death in life to test you as to which of you is best in deen so that's the test and because to give that test he's taken the responsibility all on himself he's given us the complete syllabus in Islam he's given us the perfect textbook in the Quran which has absolutely no mistakes and has all the information that we need all the tools that we need until the day of judgment to be able to pass this test he gave us the perfect teacher in the prophet and he ensured continuity of guidance through the imams who the last of whom is still alive as a partner to that Quran correct now given that Allah never leaves anything to chance why is he protecting his last guide why is there a need that his last guide needs to be protected honey because the time of hasan al-askari a lot of people revolting against him and they were planning on killing like him and his and his son imam and also to he wants Allah wants to test us to see how honey honey let's just stick to why it makes sense that God who has left absolutely nothing to chance until now why he would feel the need to protect the 12th guide you gave a good answer anybody wants to add anything yes Ali it's because he gave us too many chances like a lot of imams very good very good so basically he gave us the prophet after the prophet people deviated immediately after the prophet correct they didn't even respect the rights of his of his children especially in relation to Bibi Fatma and the case of Fadak and then we had 11 imams all of whom were killed by the Muslim community so Allah says listen I gave you all this chance now I am going to because I've left nothing up to chance so far I gave you these 11 imams to respect and follow as your guides you didn't even do that I'm going to keep the 12th and protect him he will continue to do his job but you cannot get to him until he reappears now as Hani had jumped the gun and he said that the other part of the equation is that he's texting us is testing us so makes sense from both angles from the side of Allah protecting his guide and the fact that there's a test remind me what the test is what's the test guys the one he has guide he has ordained that you establish the deen and not be it's just one very specific test and not be divided therein correct here no it's not here okay not be divided therein for us and how can we not be divided therein only if we remember that there is a higher goal it's not about me being shia it's not my being about about me being muslim or christian or jewish i need to get over this and understand why am i on this planet to ensure i can live in the community of all other humans and ensure a level of dignity and security for all other human being as much as i am able that is the test okay but is that a realistic thing i mean looking around us really seriously that really going to happen next question ready the quran says only once has a community come together positively in the story of prophet new prophet yunus prophet husa or prophet muhammad this one is easy right prophet no oh my god who did that prophet news people were destroyed by the flood right because they didn't come together and very few people made it on the ark okay in surah yunus the 10th surah of the quran which is called yunus allah says why was there never a city that believed and its belief profited it except the people of yunus i black this out just in case you could see it on my screen when they believed time yes ali okay can i just say the whole story and everything of how it happened okay let's do this okay so first he didn't like them because they didn't listen to him he went away and then he got swallowed by the whale as you all know and then he came out and then he went back because he had done a prayer in the whale right to Allah to forgive of him so he was washed up on the island and he had some fruits and what like coconuts and stuff no no okay the fruit specific no there's no specific it's a gourd and then they were all worshipping Allah okay that's a very very nice one so the point of this was when when prophet Yunus is in the stomach of the whale he's away from his people but he's still alive he's in sort of a ghaiba and this ghaiba is really fantastical I mean it's more fantastical than our imam right this man is inside a whale he's alive inside a whale and he's lucid and he's making this amazing beautiful dua our imam is living a normal human life we just don't see him comparatively I'd say that's more fantastical anyway so again a ghaiba occurs and the only community in the history of all communities to actually have realized oh we've messed up we need our guide when they realize it they Allah returns their guide to them so for the community for the guides to return the communities the majority of it needs to realize that we need our guide and we need to be united in order to do this right so this is where we're getting this whole point and now the last final question for the day which will hopefully drive this point across is coming up yes Ali nothing all right thank you so much all right our role during the of the imam is to therefore ensure that there is injustice so that imam can come and fix it in blue ensure we only work with shias and perfect our du'as and ziaras yellow take part in global movements fighting for basic human rights green read the quran and just wait patiently for the imam to come thank you the last 20 minutes have worked really well okay so yes we have just understood that we need to come together our job our test is to come together for the goals of the sharia for our okay now I've been going against this green option was to perfect our du'as and ziaras I don't mean to say that du'as and ziaras have no role they are the most beautiful gifts from our imans and our prophets that have come to us these du'as and ziaras to bring us to a place where we realize every time we say a ziarah we say oh my god this is not where my role ends this is supposed to make me realize my iman is in ghaibah because I haven't done my job that's the whole point of our du'as and ziaras right so I thought what I do is to yeah this one so what are we supposed to be doing during the period of ghaibah to protect to perfect ourselves not in shia traditions but in human values and work towards the ultimate goal of ummatun wahidah Allah says I created humanity as a single nation and that is what we have to return to because once the ummatun wahidah is ready the imam will reappear and guide us in on that note I thought I would be a good shia and use the dua for the purpose it is supposed to be used to remind ourselves that we have an imam who is waiting for us to do something and he has asked specifically for dua faraj Imam Mehdi in one of his letters has urged his followers pray more for my reappearance because in it is your salvation imam needs us not for his sake but for our sake for us to pass that test right so what we're going to do to can you please all unmute except Nora and Hani be careful because you have an echo so just if it starts echoing unmute we do the Arabic together and then I'll read out line by line we'll read out the English translation okay so bismillah arrahman arrahim allahumma kulli bali ka al-hujjat ibn al-hasan oh allah oh allah be for your hujjat son of al-hasan salawatuka alayhi wa ala abahehi your blessings be on him and his forefathers in this hour and in every hour a guardian a protector a leader a helper a proof and an eye until you make him live on the earth in obedience to you and cause him to live in it for a long time we're going to end our session here we'll go to the podium in a little bit I want to thank all of you for being champions as usual and we are going to end with a prayer that Allah grants us the courage to honor the legacy of our prophet and help us to create a world where our imam can reappear and we can be on his army to set the world the way it was meant to be thank you so much for joining me today I'm going to stop the recording now زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلے جمائیں گے جب امام آئیں گے با مدر سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصبِ نبوت پر سیدہ کی اسمت پر مرتضی کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے باراں پر باروے کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے دعوائے محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغز کی نہ رکھتے ہیں کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہمارے مک رو رہا شاترانہ یاری کیا ہمارے سوم و صلات اور یہ ازاداری کتنا ہے خلو سن میں کس قدر یا کاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے موں دکھائیں گے کیسے موں دکھائیں گے جب امام آئیں گے اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر تو اپنا کل یہی ہے سرمایا ہم دو ناتوں سوزو سلام اور من کا بت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے نہایتی خوبصورت منقبت پیش کی خداوندی علم آپ کی توفقات میں اضافہ فرمائیں اور اسی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ تمام مرہومین کے لیے فاتحہ ہدیہ کریں بالخصوص جناب سبت جعفر اور ریحان آزمی کے لیے جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے سیستر نسین پیر محمد جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے دعا مرفا اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتا من لساني يفقو قولي اما بعد السلام علیکم my dear noble sisters and brothers in islam and in iman السلام علیکم و رحمت الله و برکاته welcome to محبان الزینب conference on this prestigious honorable celebrations that we are all celebrating globally the birthday of the imam of our time imam al-mahdi blessed holy imam who i'm sure the children are so excited to talk about his prolonged age awaiting for his imminent dhuhr especially as the lovers and followers of the holy quran and the pristine teachings of the ahlul bayt we are the energies of giving people peace love hope and light from allah subhanahu wa ta'ala to the entire humanity as part of our divine mandate as part of our role and responsibilities it is our job it is our job to understand the coming of the imam ajjallallahu ta'ala faraj-u-sharif as for traditions it is said that the best of worships afdal ul-ibadah the best of worships is the intadhar of the maula the intadhar of the faraj so when we ask what does faraj look like when we talk about allahumma ajjalli wali kal faraj what does faraj mean what does it entail how do we mindfully prepare for the awaited saviour imam mahdi ajjallallahu ta'ala faraj-u-sharif this is a frequently asked question and one needs to ponder on this valid question as we all so happily celebrate imam's beautiful birthday and how we wish to be part of his jashan part of his sitting and enjoying the light from him and just being mesmerized by his nur by his fragrance by just seeing his beautiful radiant face how many of us are just looking forward to meeting the maula the imam of our time and hence my dear brothers and sisters in this conference we need to understand the concept of faraj and it has so many deeper esoteric meanings and the journey of intadhar the journey of waiting is the journey of you and I and hence to be able to understand the mahti and this whole concept of mahtibiyat we need to strive towards our own purpose and the life that Allah subhanahu wa ta'ala has given us we worship we worship the ibadah and the ubudiyah and be cognizant of our great responsibilities towards our beloved maula jaan this requires in essence it requires our intellect to be polished to be able to understand gain the knowledge gain the ma'rifah of the imam of our time is it just enough for us to know his birthday his mother his father's name and the time that he spent in reba tisugura the time he went into the greater occultation is that just about it or is there more towards maimola this indeed requires a think tank a global revolution of our intellects a global revolution of our soul and the cleansing of our soul it requires stretching our patience because people are sometimes as humanity as people who have undergone so many tests in this covid pandemic people are losing out and i think this is where we need to stretch our faith we need to stretch our patience we need to stretch our perseverance our proactivity towards knowing the imam what does my imam want from me as a woman living in the 21st century what does he want from my family what does he want from my community Imam al-Mahdi is a universal leader of peace, love and social justice and I think this is our aim this is what we in essence as humanity as people of faith need to work towards and if you look at the world today living in the 21st century we are in this melting pot of different diverse trials and challenges we find ourselves caught up in individualism self-centeredness and also we are quite perturbed as people of faith as followers as loyal followers of the imam of our time we feel so heartbroken when families are fragmented there's a breakdown of families and human relationships human connections though we are all together in this social media and knowing this global village I think it is extremely important to have that human touch and this is what my mola expects from me that we have beautiful relationships within our families within our communities and this requires work this requires juhud this requires striving towards the path of the Mahdi and this in essence is what we need to focus on mending our relationships and raising bars of our faith steadfastness which is istiqamah when we recite in the Qur'an ihdina as-sirat al-mustaqeen surat al-ladheena an-amta alayhim ghayr al-maghdoubi alayhim wulad balin this is the verses that we recite every single day and hence imtidar and faraj are deep concepts and these concepts need to be part and parcel of our lives what does this faraj mean? faraj is when we are desperate when we are desperately looking for hope we are looking and in search of that ray of hope it is for example if you are sitting waiting in the surgery and waiting for your time your appointment and you are waiting for the doctor to call you and you as a patient you are in that intidar waiting you are so focused you know that you will have your turn very soon and that is exactly what we need to have that passion, that fervor in waiting for the imam and expecting expecting the mandate coming from him and these inspirations can only be felt when our hearts are in unity aligned with our global community and with the maula with the imam of our time and hence we recite Dwa'i Ahad we recite Dwa'i Nuttmah we recite Ziyarati Ali Yasin we give Sadaqa in his name we give gifts in his name we remember him every single day but there is more to do in our actions and according to the chain of narrations it has been narrated that Shaykh Abu Amir the first emissary the first safir of Imam Al Mahdi Al Mahdi Al Jalal Ta'ala Faraj Al Sharif had dictated a beautiful prayer to Abu Muhammad Ibn Hammam and ordered him to say it so frequently meaning to recite this Dwa every single day after our Salah this supplication has been also recorded by Sayyid Ibn Tawwuz in his book of Jamal Al Usbu following a number of other supplications to be said after the Asr prayers on Friday and after the major prayers and you know that he added in the following and he mentioned that it is extremely important for us to recite this understanding and making this prayer as part of our actions not just a recitation not just reading the Dwa and this I will just read in English so that all my English audience and my beautiful sisters and brothers can benefit and maybe do some pose and reflection on what this supplication means to us and what do we recite in this supplication it is says as follows and I am just going to recite a caption from the beautiful Dwa for the Imam اللهم عرفني نفسك Oh Allah make me recognize you because if we do not if you do not make me recognize you I will not be able to recognize your messenger I will not be able to fathom the mandate of your messenger Oh Allah make me recognize your messenger because if Quran Akas if we are not able to perceive your messenger how are we going to recognize your hujja and hence it is stated that if we do not recognize the Imam of our time then we are going to die the death of a jahil the death of an ignorant person and hence the ma'arifa of the Imam of our time is extremely serious it is important and this is one of the most pivotal parts of our lives and our existence it doesn't really matter whether we see the Imam physically what is most important is my heart my soul connected to the Imam of our time and hence it is also mentioned وَمَنْ مَنْ مَا تَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامِ زَمَانِهِ مَا تَ مِتَتَنْ جَهِلِيَةَ what does it mean my dear brothers and sisters it means that one who dies who leaves this transitory world and does not recognize the Imam of his time dies the death of an ignorant person. So this is something that you and I really need to understand. It is extremely important that we understand this hujah of Allah سبحانه و تعالی and through his existence, through the Imam of our time, Imam Al Mahdi, ہم انہوں نے جسچ تذہنے لئے ہیں ہم نمارے کبھی کرتے ہیں ہم نمارے کبھی کچھتا ہے ہم نمارے کبھی کبھی تجلب 엄청 سکتا ہے یہ لیکن بھی مورس طور پر لئے خلط ٹھو گھر وقت wszystkا ہے کہ اگر رہی دلوگا ہے میں اجت لوگا سے تباویر کرنے ہمارے کو دیکھیں دیکھیں, یا چھوڑی باست ہے پر ہمارے کو جلس میں سوم کی طرحت پر ملتے ہیں خمس میں فقامتنا ہے Confول پر نمائے سوکھ صلو اللہ علیہ وسلم کیاں بھی کہ ہمارے کسی نہیں ہے as communities is to have this perception a fresh glance and a fresh perception of the Imam of our time that he is رحمت للعالمين and he is the epitome of love compassion mercy and he is the father of humanity and hence I extend my felicitations to all of you today on this auspicious day and from Muhibban Zainab a very warm Qushali Mubarak on this day of the 15th of Shaban and may Allah subhanahu wa ta'ala expedite his zuhur and may we prepare and pave the way for the Imam of our time and work together in bringing love harmony unity fraternity fellowship and social and global justice towards humanity and peace 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 السلام علیکم یا صاحب اسوالزمان السلام علیکم یا فاطوت الزہرہ شرکائے محفل اور معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبان زینب کے پلیٹ فارم سے منقب کی جانے والی امام الزمانہ کانفرنس کہ جو کہ ہدایہ ٹی وی کے توسط سے پیش کی جا رہی ہے میں ان تمام شرکائے محفل کی تمام ریسائٹرز کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مختلف مامالک سے انہوں نے نمائندگی کی اور بالخصوص میں بہت ممنون و مشکور ہوں عالمہ محترمہ رازیہ بطول صاحبہ کا کہ جنہوں نے اس محفل کی دعوت کو قبول فرمایا اور انشاءاللہ آپ ان کی علمِ گفتبو سے بھی مستفید ہوں گے اور خاص کر میں بہت تہہ دل سے ہدایہ ٹی وی کی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارے ایونٹس کو ہدایہ ٹی وی پہ نشر کیا اور آج بھی ہمارے اس ورچل کانفرنس کو کامیاب بنانے میں انہوں نے اپنا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے خداوند کرین ہدایہ ٹی وی کے تمام کارکن تمام ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طریقے سے یہ ہدایہ ٹی وی پیغام حق کو گھر گھر پہنچاتا رہے جی ناظرین ہمارے جو آج کا جو میرا موضوع ہے جس کے حوالے سے میں تھوڑے سے وقت آپ کا لوں گی کیونکہ ماشاء اللہ سے ایک طویل پروگرام ہے لہذا میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی اور میرا جو آج موضوع سخن ہے وہ ہے میار منتظران امام الزمانہ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام الہی میں سورہ توبہ میں صاحبان ایمان کو ایڈریس کر کے دعوت دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو بحیثیت منتظرین ہم جو ہیں یہ خواہش اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہم ان سچوں کے ساتھ ہو جائیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے صادقین میں شمار کیا ہے یعنی رسول اور آل رسول وہ حجت خدا کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری دنیا میں نور ایمانی کے چراغ کو اور نور حدایت کے چراغ کو روشن کیا ہے ہم اور آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے اور ہمارا شمار جو ہے وہ ان کے منتظرین میں ہوتا ہے آج ہم نے اس پوائنٹ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ جو منتظرین کی حیثیت سے ہم اپنا تعرف کرواتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا شمار منتظرین میں ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ منتظرین میں بھی دو گروہ ہیں دو قسم کے منتظرین ہیں اور ہمارا شمار کس سے گروہ سے ہوتا ہے ایک تو وہ منتظرین ہے کہ جن کی پوری ساری ایکسپیٹیشن اپنے وقت کے امام سے ہے وہ وَأَجْشِ الْفَرَجَوْنَ کو اپنی زبان پر اس عارضو اور اس نیت سے جاری کرتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لے آئے ان کا ظہور ہو جائے اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے پور کر دیں کرپشن سے پاک کر دیں کہ جو کلام الہی میں اللہ نے وعدہ کیا ہے جَعُ الْحَقَّ وَزَحَقَ الْبَاطُلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ تو وہ منتظرین کہ جو پوری کی پوری ان کی جو عارضو اور خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ساری ایکسپیٹیشن امام الزمانہ سے ہے کہ وہ آ کر حالات کو استوار کر دیں اور ہم جو اس کرپٹ سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں اور تنگ آ چکے ہیں ان حالات سے اس بربریت اور ظلم کے معاشرے سے اور ہم اسی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ امام یہ خوش فہمی میں کہوں یہ خوش فہمی ہے کہ امام تشریف لائیں گے حالات کو وہ ٹھیک کر دیں گے اور مرکلی ہم جو ہیں وہ لمحوں میں تبدیل ہو کر اس نئے سسٹم کو اس جیسٹس کے سسٹم کو ایکسٹ کر کے اس کے حساب سے زندگی بسر کر رہیں گے تو یہ ایک خام خیالی ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے اور ہماری پوری توقعات جو ہیں وہ امام زمانہ سے منصوب ہیں یعنی کہ ہم جو ہیں وہ ایک موجزے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ہماری کوئی جد و جہد نہیں ہے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے ہماری کوئی پریپریشن نہیں ہے ہم نے اس تمام ہمارا فوکس ہمارے وقت کے امام کی طرف ہے مگر ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس نیت اور ارادے سے وہ اچھ الفرج جو ہم کہہ کے امام کے ظہور کی تاجیل کی تمنہ رکھتا ہے دعا کرتا ہے اور اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ وہ امام کے ایکسپیٹیشن پر پورا اتر سکے اور اس کے لیے وہ امام کی ظہور کا منتظر نہیں ہے بلکہ اس دورے غیبت میں وہ پریپیر کر رہا ہے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے تاکہ امام کے میار پر ان کی ایکسپیٹیشن پر وہ پورا اتر سکے اب عقل انسانی کس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے ظاہر ہے کہ وہ گروہ جو امام کی ایکسپیٹیشن پر پورا اترنے کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے ہمارا شمار اس گروہ میں ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ امام کے شانہ بشانہ ہوں ان کے اس قیام کے مقصد کو کامیاب بنانی میں ہم امام کے ہمارا شمار امام کے ناصری میں امام کے کمپینئن میں امام کے ساتھیوں میں ہوں نہ چاہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہترین مثال ہم کو جو ملتی ہے قیام کے حوالے سے وہ کربلا کی مثال ہے کہ جہاں ہم ان دونوں گروہوں کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ کربلا میں جب سن ساٹھ ہجری میں فرزند رسول خجت خدا امام خسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو اس خط بھی یہ دو گروہ موجود تھے پہلا گروہ جو امام سے ہنڈر پرسنٹ ایکسپیٹیشن رکھ رہا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ بس امام جو ہیں وہ فوراں کوفہ آ جائیں اور یہ ظلم اور بربریت کے ماحول کو درست کر دیں لہذا اور پھر ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ ظلم اور بربریت ختم ہو جائے مگر اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے کہ امام کے قیام میں ہممارا کیا کنٹیبیشن ہوگا ہماری کیا فرائض ہوں گے ہماری کیا ڈیوٹیز ہوں گی تو ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے ان دونوں گروہوں کی حاصل حقیقت کو واضح کیا جو امام سے ایکسپیٹیشن رکھ رہے تھے وہ مثل تماشائی کے کوفہ کے بازاروں میں نظر آئے ہیں اور جو اپنے آپ کو امام کی میار پر امام کی ایکسپیٹیشن پر پورا اترنے کی سعی اور کوشش میں تھے وہ امام کے شانہ بشانہ امام کی نصرت کرتے ہوئے نظر آئے تو کربلا ایک بہترین مثال ہے اور اس کی طرف ہماری شہزادی جناب زینب صلی اللہ علیہ نے بھی ہمیں جو ہے وہ متوجہ کیا ہے اور تنبی کی ہے کہ کس طریقے کا میار کیا ہونا چاہیے اپنے امام کے انتظار میں اور امام سے قیام کے لیے جو ان کے فالورز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کیا رول ادا کرنا چاہیے ہم نے دیکھا کہ جو امام سے ایکسپیٹیشن رکھتے تھے ان کے ارادے ان کی نیتیں ان کے جذبے اتنے خالص نہیں تھے ان کے اندر وہ اخلاص وہ سنسیریٹی نہیں تھی کہ جب ان کو دوسری راہ نظر آئی کہ جہاں پہ مال سرود جان کی حفاظت نظر آئی تو انہوں نے اپنے ایمان کو قربان کر دیا اور مثل تماشائی کے اس قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے بہزاروں میں اور سڑکوں میں آگئے مگر جو حقیقی معنیوں میں اپنے آپ کو امام کے میار پر پورا اترنے کی کوشش اور صحیح میں تھے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے اپنا ایمان نہیں بیچا انہوں نے زہمتیں اٹھائیں صحبتیں اٹھائیں قید و بند کی زہمتیں اٹھائیں مگر امام کے ساتھ شانہ بشانہ وہ کھڑے رہے تو یہ مثال ہمیں اتنی بہترین جناب زینب نے اپنے اس سفر سے ہمارے سامنے ایک مثال واضح کر دی ہے لہذا ہمیں جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے پھر ہم جو کہ وقت بہت کم ہے تو میں تھوڑا سا کچھ پوائنٹس وہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی تاکہ ہمارا میار ان افراد میں ان منتظرین میں ہو جو کہ اپنے آپ کو امام کے میار پر پورا اترنے کی صحیح اور کوشش میں اپنی ایگزیمپل بہترین ایگزیمپل جو ہمیں ملتی ہے وہ ایک عالم دین شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے جن کو امام زمانہ علیہ السلام نے توقی کے ذریعے سے وہ گائیڈ لائن دی ہے کہ ہمارے جو منتظرین ہیں ہمارے جو موحب ہیں ان کا میار کیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ نے شیخ مفید کو جس طریقے سے ایبرس کیا ہے کہ آپ وہ ہیں جو کہ اتنے باد مخالف میں بھی حق کی رہ پر ثبات قادمی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہیں اللہ نے آپ کے ایمان کی حقیقت اور اخلاص کو دیکھ کر مجھے اذن دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تحریر کے ذریعے سے اور آپ کو وہ تمام چیزوں کی طرف متوجہ کروں رہنمائی فرماؤں اور آپ میرا یہ پیغام جو ہے وہ میرے مخبوں تک جو میرے منتظرین ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیئے پہلی چیز جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ یہ اہگاہ ہو جائیں منتظرین کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے امام ان کے حالات اور واقعات سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے یعنی کہ امام پردہ غیب میں تو ہیں مگر ہمارے حالات ان کے آگے بے کل آیاں ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم شب و روز کس طریقے سے گزارتے ہیں اور کن کن صعوبتوں کا کن کن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی طرف آپ نے متوجہ کر کے ایک پوائنٹ تو یہ بتا دیا کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہمیں اپنی طریقہ زندگی میں محتاط ہونا چاہیے اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ امام کی توجہ ہماری طرف ہے پھر امام ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے میرے اس پیغام کو میرے چاہنے والوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کا جو طریقہ زندگی ہے جو انہوں نے اہد نامہ جو اہد کیا ہے وہ اپنے اس اہد پر پورے نہیں اتر رہے ہیں زبان ان کی ہمارے ساتھ ہے ہماری محبت کا اقرار کر رہی ہے مگر ان کے کردار ہمارے برخلاف عمل پہرا ہیں اس کی طرف امام نے ہماری توجہ دلائی اور دوسری چیز جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ضروری ہے کہ ہمارے چہنے والے ہماری طرف متوجہ ہوں یعنی علم کا دامن تھامے رکھیں اور قرآن اور احادیث رسول اور عیمہ معصومین کے اقوال سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر شعور اور آگہی کا جذبہ پیدا کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو اللہ سبحانو کیونکہ اللہ توفیق دیتا ہے اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہتے ہیں پھر آپ نے سبات قدمی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سیچوشن جیسی بھی ہو ہم تمہارے محافظ ہیں ہم چاہیے مگر چونکہ وقت کم ہے جہازا آج ہم صرف اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مابود بھرق ہمارے اندر وہ نور ایمانی پیدا کر دے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر سکیں کہ ہم اپنے ایمان کی ایکسپیٹیشن پر پورے اتر سکیں اور اس کے لئے ہم نے عملی میدان میں اتر نہ ہوگا اپنے ایمان کو قوی کر نہ ہوگا اپنے اندر شوق علم ذوق علم پیدا کر نہ ہوگا حق اور حقانیت کی طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کر نہ ہوگا آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں معبود برحق باہرگاہ میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور اور معروف سکولر محترمہ رازیہ نجفی صاحبہ جن کے گفتگو عام اور سادہ الفاظ ہونے کی وجہ سے دلوں میں گھر کر لیتی ہے آج محترمہ کا موضوع سکن ہے انقلاب مہدی میں خواتین کا مضبوط کردار محترمہ رازیہ بطول نجفی صاحبہ عظیم مہینے میں اہل بیت کے محبت کے ساتھ یہ سانسے یہ زندگی یہ حیات اور جشن ولادت معصومین میں حصہ لینے کی توفیق دی سلام علیکم جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے یقیناً ہم امام عصر کی خدمت میں اعیاد شعبانی کی مبارک بادی پیش کرتے ہیں یقیناً جو دل کی کیفیت سرور کی کیفیت امام عصر کی ہے اس کا مقائسہ ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے اور یقیناً امام کے بعد امام کے چاہنے والے جو مسرور ہیں اور جو خوشی بنا رہے ہیں اہل ارز اپنے لحاظ سے خوشی بنا رہے ہیں لیکن اہل سما کا کیا کہنا کہ پرودگار عالم نے ماہ شعبان کی میلادوں کی وجہ سے جنت سے کہا ہے وہ اپنے آپ کو اور سجادے اور خوشبو اور حسین اور زینت دے اور جہنم سے پتہ کہا کہ تو خاموش ہو جائے یہ امن یہ امان یہ سکون اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور کیا خوب ہم دیکھئے سب سے پہلے مبارک بادی کے بعد ہمیں اگر دل معصومین کو رازی کرنا ہے یہ وہ مہینہ جس میں آپ کو کیا عظیم عظیم انوار مقدسہ کی خوش خبریاں ملتی ہیں تو اگر دل معصومین کو رازی کرنا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کس مہینے میں اس مہینے کی شفاعت کا مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ شفاعت ہوتی نمبر ون نمبر ٹھو یہ عاشقوں کا مہینہ ہے یہ وفا کا مہینہ ہے یہ سلح کا پیس اور اس کنیکشن کو اور سٹرون کرنے کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ مہینہ امید کا ہے نوروں کی آمد کا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایز ای ویمن ہماری کیا رسپونسبلیٹی ہے کیونکہ یہ امید اور انتظار کا مہینہ ہے ایز ای ویمن ہمارا رول کیونکہ یقیناً اس مہینے کا آغاز زینب کبرا سلام اللہ علیہ کی ولادت سے ہو رہی ہے اور پھر شریکت الحسین کے برادر امام حسین علیہ السلام اور پھر آپ کو امام سجاد علیہ السلام یہ تین امام جو ہے وہ اس انداز سے امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو ملا کر ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری اپنے اماموں کے ساتھ یونکہ حضرت زینب نے بتایا وفا کیا ہے شجاعت کیا ہے صبر کیا ہے اپنے زمانے کی امام کی کس طرح سے پیرے نہیں کرنی ہے پھر حضرت عباس نے ہمیں سکھایا کہ اصل اطاعت کسے کہتے ہیں اور جناب علی اکبر نے اس این جوانی میں ہم خاص اور پر خواتین کو بہت سے درس اس بہینے میں ملتے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے ہمیں اس انقلابی جو ہمارا رول ہونا چاہیے وہ کیسا ہو کیونکہ یہ انقلاب کا مہینہ ہے یہ ریولوشنلی ریولوشن لاکر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے نوروں کی آمد کا مہینہ ہے اور کیا کہنا کہ جب ہم کہتے ہیں 255 آفٹر ہجری یا 255 تو فورا ہمارا دل امام عسر جلاللہ تعالی فرجو شریف کی جانب جاتا ہے آپ کی ولادت کی تاریخ ہے ہجری جو آپ کا سال ہے 250 ہے اور نور کو اگر حروف عبجت سے دیکھا جائے تو 250 255 ہی بنتا ہے اگر آپ دیکھیں تو میں روایات کی روشنی میں کہتی ہوں کہ یہ مہینہ دل دل کی طہارت کا مہینہ کیوں کیونکہ روایت میں شعبان کا جو نام دیئے گئے بہت سے ایک شعبان المطہر یہ وہ مہینہ جو دل کو پاک کرتا دل کی بیب اطاعت بار الہ میرے دل کو اپنی اطاعت میں آباد کر دی ہم لوگ اکثر دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری گودے آباد ہو جائے ہمارے گھر آباد ہو جائے ہمارے بینک آباد ہو جائے وہ خالی نہ رہے وہ اپنی جگہ لیکن جو سب سے بڑی آباد جہاں پر نور ہو جہاں پر صحیح انویسٹمنٹ ہو وہ دل ہے دل ہے دل تو اگر ہم نے صحیح اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کرنی ہے جس طرح ابو فضل عباس نے کی جس طرح حضرت زینب علی اکبر نے کی ہمیں سب سے پہلے دل کو پاک رکھنا ہوگا اور اس دل کی پاکی کے لیے تین اعمال کی طرف زیادہ توجہ دیں نمبر کیا ہے وہ عمل سوم نمبر ٹو سوم کے بعد ہے کیا جو بہت زیادہ جس کے تعقید کے ساتھ کہا جاتے وہ ہے صدقہ اور نمبر ٹری سوم و صدقہ کے ساتھ جو ہمارے اعمال کو نورانی سے تو شعبانی بن جائیں گے ہم آئیے سوم کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے خاص طور پر خواتین نے کس انداز سے اس سوم کے ذریعے اپنی قلب کی طہارت کو حاصل کیا کیونکہ مقصد دل کو پاک کرنا ہے مقصد اپنے زمانے کے امام سے قریب سے قریب سے قریب تر ہونا ہے شریف نے فرمایا کہ میرے چاہنے والے مجھ سے اس سے زیادہ قریب ہے جتنا سورج اپنی کرنوں سے تو اگر میں ناپاک ہوئی تو یہ کنیکشن ختم ہو جائے پاکی چاہیے وہ بھی دل کی پاکی تو دل کو پاک رکھنے کیلئے روزہ فاسٹنگ سوم اتنا پیارا عمل ہے اتنا حسین عمل ہے اور آپ لوگ یقینا جانتے ہیں کہ 13 13 ایسی لیڈیز ہیں خواتین ہیں جو کہ عصر زہور امام عصر میں پھر واپس آئیں گی پھر زندہ ہو کر ان کا ایک بہت بڑا رول ہوگا بہت ہی اہم کردار ہوگا جو دعا اہد پڑھنے والی مؤمنات ہے یقینا اور مؤمنین ہیں ان کو پروردگار عالم توفیق دے گا اگر وہ چاہیں تو وہ اثر زہور میں جب امام کی حکومت ہوگی اس میں وہ دوبارہ سے زندہ ہو سکیں گے لیکن ان 13 کا ذکر الگ سے ملتا ہے ان میں سے ایک جو شخصیت ہے وہ شخصیت کون ہے وہ ہے حبابی والی بیا حبابی والی بیا ان کو پروردگار عالم نے بہت طولے عمر دی کیوں طولے عمر دی کیوں آپ کی عمر 220 years تک تاریخ میں لکھی گئی اور اس زندگی کا purpose vision کیا تھا اور ہماری زندگی کا vision کیا ہونا چاہیے اور آپ کی زندگی کیا صرف آپ ایک بہت اچھی عبیدہ عبادت کرنے والی تھی یا علم بھی تھا اور ویدی ہماری اچھے بہت عبادت کرنے ویدی زندگی میں ایک عجیب حسین سا merge اور balance اور moderation دیکھا بہت علم اور عبادت یعوی 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 بہت بہت یعوی ویدی تو ہم سمجھتے بہت عبادت کرنے ہوگی پھر کبھی عبادت کو چھوڑ کی بہت علم کی طرف چلے جاتے لیکن یہ balance ہی بہترین راستہ ہے اسماح شعبان کا حق ادا کرنے کا وہ balance آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ جناب حباب والدی امام علی 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 کے زمانے اماموں کو آپ نے پایا ہے ان کی زیارت کی ان کے خدمت میں گئی کیوں اللہ نے اتنی زندگی کیا وجہ تھے کیا تھا امام علی 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 شک دعوٹ اور لوگ پریشان تھے فکری لحاظ سے عقیدت لحاظ سے تو آپ مولا کی خدمت میں گئی اور مولا نے آپ کو کچھ پیبلز کچھ کنکریاں کچھ سنگریزیں اٹھائیں اور انہیں نرم کیا نرم کر کے اس پہ اپنی مہر امامت سٹیمپ لگا دیا تو ہم کہتے ہیں وہ دیوائن پیبلز والی لیڈی عربی میں کہتے ہیں صاحبت الحساد اور وہ صاحبت الحساد بن گئی اور آپ نے پھر جا کر لوگوں کو بتانا شروع کیا علم بھی اور یہ معجزہ بھی لے کر گئی امام حسن مسجد پہ تشریف فرما ہے درس دے رہے ہیں جیسے حبابیہ آتی ہیں تو امام فرماتی کہاں ہیں وہ سنگریز دو تاکہ میں بھی مہر لگا دوں امام حسین علی سلام کی زمانے میں جب آپ مسجد جاتی ہیں تو امام حسین فرماتی دیر سی کیوں آئی ہو اے حبابیہ میں انتظار کر رہا تھا تمہارا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں امام سجدے میں مسروف عبادت کر رہے تھے پھر مسجد میں تشریف لائے انتظار پھولک ایریا ہے وہاں پر جناب حبابہ تشریف لے جاتی ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے کیا دیکھ حبابہ بہت ضعیف ہو چکی ہے اور انتظار کرنے کہ اس میں رققت نہیں اور طاقت نہیں تو آپ نے اشارہ کیا جب اشارہ کیا تو جناب امام سجاد علیہ السلام نے اذن الہی سے حبابہ کو جوان کر دیا انہیں پھر سے جوانی مل گئی کیونکہ حبابہ عبا کے اندر ہے اور بدن کام رہا ہے بیمار بھی کمزور ہو چکی تھی تو دیکھا امام کے اشارے سے پورا بدن گویا ایک نئی زندگی جناب حبابہ کو مل گئی اور پھر امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے خوب علم کے جام پیئے کہتے ہیں ایسے زبردست روایتوں کو نقل فرماتی تھی کنکریاں تو تھی پیبلز تو تھی لوگوں کو دکھاتی تھی امام کے بارے بتاتی تھی تبلیغ کرتی تھی لیکن ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنے کا میدان کھل گیا یہی عالم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی عالماء راویاء محدثاء عابداء عبادت اب دیکھیں یہ علم ہو گیا نا علم کے بعد پریچ کر رہی ہیں نالج لے لیں زحمت کر رہی ہیں لکھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا اتنا نورانی چہدہ تھا آپ کا اور اتنی طولانی سجدے آپ کرتی تھی اتنے روزے رکھتی تھی آپ کا شکم آپ کے جو ہے وہ کمر سے ملا ہوا تھا روزوں اور عبادت کی وجہ سے یہ مشہور معروف ہے یعنی جو شاکرد امام سجاد ہیں سید الساجدین ہیں امام باقر علیہ السلام ہیں ان کی سجدے بھی اتنے ہی زیادہ طولانی ملتے ہیں یہاں تک امام حشتم یعنی آٹھے امام سامن العائمہ امام رضا علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو امام اپنا اپنی عبا کو کفن کے طور پر حباب علیہ کو دے دیتے ہیں کیا بات ہے ہم نے بہت ایک شتیتہ کا connection امام قاضم علیہ السلام کے سال سال we as a women we have to understand that امام wants to see us very very active نہ کہ only حدیث میں بہترین عورت وہ ہے جو قربط اللہ اور ہیلی اور بہت ہی آرگینک اچھے قسم کے کھانے بناتی ہو یہ بہت ضروری ہے صرف لذت کے لیے نہ ہو لذیذ بھی ہو اور اس میں ہیلت کا کونسپ بھی ہو جس طرح امام علیہ 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 فرطم قوو مجھے یہ بدن قوی چاہیے تاکہ میں خوب تیری عبادت کر سکوں تو صرف ان چیزوں کی طرف ہم نہ جائیں بلکہ ہماری توجہ علم و ایمان کی طرف بھی ہو تو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے شعبان میں شعبان کے مہیننگ بتاتی جاؤ آپ کو مزا جائے گا you will enjoy the way I I I usually enjoy you know the moment I say شعبان میں ساری حدیث سے یاد آتی ان میں سے ایک حسین سی حدیث یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ جس میں شعبان یعنی شعبہ شعبہ یعنی تتشعب یعنی scatter یعنی distribution یعنی دے رہا ہے اللہ کیا دے رہا ہے رزق مہینہ ہے خیر کا مہینہ ہے نیکیوں سے قریب ہونے کا روزے سے محبت کرنے کا دلوں کو پاک کرنے کا یعنی اس مہینے میں شجرہ یطوبہ which is the source of all the beauty you know the center and core of all خیرات اس کی شاخ ہے اس کی برانچ سے قریب ہو جاتی حبابی والبیہ کی طرح علم و ایمان دونوں کے بیدان میں بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہنے تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کو خوش رکھ سکیں اور واقعی روزے کی بارے میں حدیث میں یوں بتایا ماہ شعبان میں روزہ بتایا گیا کہ سیام شعبان زخر یہ زخر ہے یہ زخیرہ ہے قیامت کے لئے اس زخیرے کو اس خزانے کو اس ٹرائجر کو ہاتھ سے نہ جانے تو مہ بھی بینیفیٹ لیکن ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ ہے تو آخرت کے لئے ہے دنیاوی جو سختیاں ہیں مشکلات ہیں جو بندشیں جو رکابٹ اس کو بھی دور کرتا ہے روزہ لکھ لیا دل میں لکھ لی یہ بات حدیث لکھ لی کہ روزہ آپ کی دنیا میں جو بھی پرابلم سے جو بھی انزائیٹی ہے سٹرس ہے جو بھی ہے اس کو دور کر دیتا ہے روزہ روزہ دور کر سکتا ہے روزہ میں طاقت ہے اس روزے کے ذریعے اپنے آپ کو منور کرے امام عصر جلاللہ تعالی فرج الشریف کی خوشی بھی اسی میں ہے کیونکہ میرے نبی فرماتے تھے رحم اللہ مرعاننی علی شہری اللہ کی رحمت نازل ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے اور یہ حسین منی کا مہینہ ہے نبی کا مہینہ ہے جنہوں نے بار بار کہ بنو سٹرانگ بنو اور مضبوط بنو اور جو ہے وہ بہترین ہمارے پیروکار بن کے ہماری مدد کرو تو لوگ کیسے مدد کریں رسول اللہ کہ روزہ رکھ 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 روزہ نمبر زخیرہ ہے آخرت کے لئے نمبر دو یہ دنیا کی مشکلات کو بھی حل کرتا نمبر تری جو بری نگاہ ہیں بہت نظری ہے جو ایول آئیز ہیں جو شیاطین انسان کی شکل میں یا شیطان کی شکل میں جو ہمارے ارد کے پورا انوائیمنٹ ہے جو اتنا پریشر ہے ایون انسٹرگرام کے ذریعے جو شیطان آ رہا ہے فیس بک کے ذریعے جو شیطان آ رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے جو شیاطین آ رہے کسی کے ذریعے وہ ساری شیاطین دور ہو سکتے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس حسین سے شیل یعنی روزے میں رکھا روزہ کہتے ہی ایک اور جو بہت عظیم پرسنالیٹی ہے اس کی یاد تازہ ہوتی وہ ہے جناب نفیس خاتون مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ آپ کی دعا یہ رہی کہ میں روزے کی حالت میں دنیا سے جاؤ میں اللہ سے ملوں تو میرا شکم خالی ہو اور پتہ یہ کہاں سے سکھا یہ ہر امام علی علی علیہ السلام نے بھی فرمایا آپ افتاری کتنا کم کرتے تھے جب لقاء الہی کا وقت قریب آگیا بار الہ ہمیں شکم پرستی سے دور رکھ ہمیں علم اور نور اور عشق اہل بیت ایسے حسین تعام اور رزق سے مال مال رکھ صرف اور صرف جسم کے رزق کی طرف ہماری توجہ نہ ہو جناب نفیس خاتون کی یہ تمنا پوری ہوئی اور قرآن کی آیت تھی سورہ نعام کی ایک آیت تھی اور روزے کی حالت میں آپ دنیا سے چلی گئی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہم جو اپنے مولا ابو امام علی 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 کے چاہنے والے فزتو بے رب کعبہ کہتے تو فزتو فز یعنی سکسیس یا نچھو نے جو سیون یئرز گزارے ہیں ایجپٹ میں اس میں آپ کیا عظیم آپ کی زندگی کو بھی ہمیشہ کہتی ہوں بیوٹیفل موڈریشن بیتوین علم اور عبادت آپ کے شاگرد اتنے بڑے بڑے سکولرز ہیں امام شافی سٹوڈنٹ سمہا کچھ بہت سوالات پوچھنے آتے تھے بشرحافی جیسے اور عبادت میں تو آپ اتنی عظیم عابدہ علم بھی پھیلاری عبادت بھی ہے اور جو ہے وہ آپ نے سکس تھاؤزن ٹائمز قرآن کو ختم کیا ہے کتنی یہ بڑی بات ہے اپنی زندگی میں بار الہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے اس لئے شعبان کو شہر الجیران بھی کہا جات ہے چفکا ہوئے رمضان سے اس لئے ہمیں قرآن بھی بننا ہے اور ایت بہجر ایک بہت بیاری بات کرتے آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تمنا کرتے رہیں آرزو کرتے رہیں کہ ہماری ملاقات امام عصر سے ہو زیارت کریں لیکن تم جب کتاب قرآن کو کھولتے ہو قرآن سامد کو تو گویا تم امام زمانہ سے ملاقات کر رہے سوچو امام کا دیدار کر یہ دیدار امام ہے اس لئے انشاءاللہ اس ماہ میں ہم نے اپنے دلوں کو پاک پاک رکھنا ہے نمبر روزے کے ذریعے نمبر سلوات محمد وآل محمد اور نمبر ثری صدقہ صدقہ یعنی ہمارا اخلاق حسنہ یعنی ہم جو بھی کام کریں وہ صداقت کے ساتھ کریں سچائی کے ساتھ کریں رب ادخل نی مدخل صدق و اخرج نی مخرج صدق و جعلنی من لدن کا سلطان نصیرہ یہ ہماری دعا ہو اسی امید کے ساتھ کہ پرودگار عالم ہمیں شعبان المعظم کا حق ادا کرنے والوں میں سے قرار دے اور رمضان کا ہم بہترین استقبال کریں اور امام زمانہ ہم سے راضی رہے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر شیع کی امام میں رہتے ہیں ذکر شیع کی امام میں رہتے ہیں گویا ہم آسماء میں رہتے ہیں یہ جہاں بھی مقام ہیں ان کا مگر یہ جہاں بھی مقام ہیں ان کا مگر وہ حدے لا مقام میں رہتے ہیں ناظرین امترم ایک دفعہ پھر دعوت کلام دینا چاہیں گے عالمی شہرت یافتہ حاشم سسٹر کو کہ وہ آئیں ایک دفعہ پھر اور حدیہ کلام پیش کریں حاشم سسٹرز محمد وعالی باد زہوری امام زمانہ کیا منظر ہوگا انشاءاللہ اس منقبت میں یکھا گیا ہے سمات فرمائیے برا خوشنودی امام زمانہ بلندر سلامات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی بدلی سے چاند نکلنے دو بدلی پھر روشنی ہوگی تاروں میں جب فخر خلیلہ جائے گا جب فخر خلیلہ جائے گا تب کھلیں گے پھولنگ گاروں میں ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہے جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب جب بادل کڑ 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 جب بجلی چم 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 جو دیکھیں گے جو شکل گاروں میں ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے حسن یوسف یاد آئے گا جب خلقت ان کو دیکھے گی ہم نے بھی تور کو دیکھ لیا ہم نے بھی تور کو دیکھ لیا یہ غل ہوگا زباروں میں ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تور ہے جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب کعبے میں وہ آئیں گے تب مصر کو کون پکارے گا یوسف بھی نظر آئیں گے وہاں یوسف بھی نظر آئیں گے وہاں اے مولا تیری بھی ماروں میں ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہے جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تب شمرو عمر کے ہاتھوں میں رسی بندھوائی جائے گی کل تم نے حرم کو پھر آیا تھا کل تم نے حرم کو پھر آیا تھا اب تم ہی پھرو بازاروں میں ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہے جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اور ہم خوش ہوں گے ایک ہم ہی تو ہے جو خوش ہوں گے ہم خوش ہوں گے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بر محمد بر محمد بلندر صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد ایک چند شیر مولا حسین کی شان میں اور پھر انسان داد سے اجازت لیں گے پھر کل تازہ کلام انشاءاللہ پر کشی خدمت ہے برائے خوش نودی ایمان حسین بلندر صلوات اللہ محمد محمد شرعی کے کامری رسالہ حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار حقیقت حسین زندہ بار 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 خود میں کیا ہے نبی جانے یا خدا جانے مزاج دین مشیعہ حسین زندہ بار حسین زندہ بار اب اور کوئی نبی دہر میں نہ آئے گا نہ حسین کو کوئی زبان چسائے گا دلیل ختم نبو بار حسین زندہ 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 بار یہی ہے سچ کے زمانہ تیری پناہ ہمیں ہے خدا گواہ تیرا عشق زادرہ ہمیں ہے شفیع روز قیامات حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار دلو دماغ میں آصف بساک تمام عمر ہی حاشم کریں گے مدہ سنا ہے تیرا ذکر عبادت حسین زندہ بار اب آخر میں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے ہدایت ٹی وی کے روح روان محبان زینب کے چیئرمین جناب قبلہ علامہ غلام حسین عدین صاحب کو کہ جن کی سرپرستی میں محبان زینب خدمت خلق اور فلائی کاموں میں مصروف ہے ان کے استقبال کے لیے باواز بلند صلاوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فراجم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی قصورت ان رویتہی ابسار ناظرین وعجزت عناتی ہی اوہامل واسفین الصلاة والسلام والتحییت والکرام على النبی المعید والرسول المسدد داود المصطفى الامجد المحمود الامد سیدنا و نبینا و شفید ذنوبنا و طبیب نفوسنا و ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطایبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہداروط المهدین سیما بقیت اللہی فیل آلمین روحی وارواح العالمین لترعوا بمقدمه الفدا اما بعاد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیت اللہ خیر لکم ان کنتم و امینین محبان زینب کی عظیم الشان کانفرنس ہے امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف کی عظمت اور جلالت اور ان کی مناقب فضائل اور سیرہ طیبہ میں مبارک بات پیش کروں گا اپنے تمام ناظرین کو اپنے تمام مومنین اور مومنات کو اور محبان زینب کی ساری ٹیم کو کہ انہوں نے بہترین انداز کے ساتھ جو یہ احتمام ہے اپنے مولا اور آقا کی شان میں اور ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ جن کے سائے الطاف میں سائے لطف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نعمتیں حاصل کر رہے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُوزِكَ الْوَرَا وَبِيُوجُودِهِ سَرْوَتِ الْأَرْضُ وَالْسَمَا آقا آپ کی وجود مبارک سے ہمیں رزق مل رہا ہے ہمیں روزی مل رہی ہے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں ہمیں رحمات مل رہی ہیں آپ کی وجود مقدس سے ہے اور آپ کی وجود مبارک کے صدقے میں یہ زمین بھی خائم ہے اور یہ آسمان بھی خائم ہے ایک آگاہ قوم ہمیشہ اپنے رہبر و رانما کو یاد رکھا کر دی ہے اور ہم وہ قوم ہیں جن کا امام زندہ ہے جن کا پیشباہ زندہ ہے جن کا رہنما زندہ ہے جن کا مقتدہ زندہ ہے ہم اپنے زندہ امام جو ہماری سرپرستی کر رہا ہے ہم اپنے مولو اور آقا کی سرپرستی میں ہیں مہبان زینب ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو سوشل ویل فیر اور ایک سماجی اور فرہنگی اور تازیبی اور دینی کاموں کے لیے ایک بہترین آواز ہے یہ اس وقت خائم ہوئی مہبان زینب کی یہ آرگنائزیشن جب دائشیوں نے حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہ بر حملہ کرنے کی جسارت کی اور گستاخی کی تو ہم نے اس وقت اس یہ جو تنظیم ہے یہ فقط تنظیم نہیں ہے یہ ایک قیام زینبی کی للکار ہے اور انہوں نے یہ حقیقت میں زینبیون کی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے تنظیم ہے جن کا کام اس مشن میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانا ہے ترویج کے کام کو آگے بڑھانا ہے اور انہوں نے اس سے پہلے کئی سیمینارز کیے کئی کانفرنسز کی اپنے لیٹریچر کے اعتبار سے مہنامہ جو ہے نوو شائع اس کے سیمائی جو مجلہ ہے وہ شائع ہوتا رہا فیس بک کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے پرنٹڈ میڈیا کے ذریعے اپنا جو سوشل میڈیا اس کے ذریعے اپنے پیغامات جو مہبان زینبیس کو پہنچا رہی ہے اور یہ فقط لیڈیز کا ایک مجموعہ ہی نہیں بلکہ مکتب زینبی کی ایک آواز ہے ایک عنوان ہے مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ اس عظیم جو ایک پلیٹ فارم ہے اس سے ایک بہترین سیمینار جو ایک انٹرنیشنل عنوان کے تحت ہے اور اپنے مولا اور آقا امام زمان جلاللہ تعالی فرجو الشریف کہ اس ملاد پہ ہوئے اور الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی ایک سعادت جو مہبان زینب کو ملی ہے ہم اس سلسلے میں میں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہدایہ ٹی وی کے سائے میں جو ہماری متعدد سسٹر آرنیزیشنز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں جس میں مرکز فکر اسلامی ہے جس میں اسلامی تھارٹ سنٹر ہے جس میں مرکز معصومین ہے جس میں خود مہبان المہدی ہے جن میں سے ایک مہبان زینب بھی ہے جن کا کام فقط تنظیم کی حد اس محدود پہ مانے پہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں فلاہی کام کر رہے ہیں یتیم پروی کر رہے ہیں سوشل اور سماجی جو پروگرامز ہیں اس میں کر رہے ہیں ان کے بہت بڑا حصہ ہے اور ان کے بہت بڑا ساتھ ہے بالخصوص شہداء کے جو ایتام ہیں شہداء کی فیملیز ہیں ان کی سرپرستیز کے سلسلے میں ان کے ایک بہت بڑا حصہ ہے اس مہبان زینب کا مہبان زینب حتیٰ کہ اداری ٹی وی کے سلسلے میں بھی ان کا تعاون مشبر کر آ رہا ہے اور جو ہمارے متعدد دیگر ادارے ہیں چل رہے ہیں ان میں بھی ان کا ایک بہت بڑا یعنی تعاون شامل لہا رہا ہے اور جب بھی آواز دی جاتی ہے مہبان زینب کی پوری ٹیم آگے بڑھ جاتی ہے اور تعاون کیا کرتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں ان کو امام زمانہ کی سرپرستی حاصل ہے ویسے تو یہ نہیں ہوتے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیقات شامل حال ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں بلخصوص اپنے بہن سیدہ فرحت حسین نقوی ان کا شکر گزار ہوں ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت انتھک محنتوں کے ساتھ اس ایرگنیزیشن کو جو ہے اس کی سوشیو ریلیجیس جو ویلیوز ہیں اس کو باقی رکھا ہے اور برقرار رکھا ہے اگرچہ یہ کرونا وائریس اور اس سلسلے میں تھوڑی سے پروگرامز میں کمی آئی ہے ظاہر ہے نہ فقط اس ادارے میں کمی آئی بلکہ سارے ادارے جو ہے اس سلسلے میں ان میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ وہ سیمینارز اور کانفرنسز جو ہم ایک پورے اس جوش و خروش کے ساتھ افراد کے ساتھ فیس تو فیس دعا کرتی تھی پبلک گیدرنگ کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ تو نہیں ہو سکتی ہیں ظاہر ایک اے سوز پیس کا جو ہے نا پورا مکمل طور پر اور حالات کی ان نذاکتوں کے پرش نظر وہ سلسلہ نہیں رہ سکا اس کی وجہ یہی ہے لیکن آن لائن الحمدللہ ہدایے ٹی وی کے ذریعے جو پوری سپورٹس ہے ان کے ویکلی جو کم از کم دو پروگرام جو ہے نا مہبانے زینب کے آ رہے ہیں ویکلی پروگرام ان کے جاری ہیں اور اسی طرح یہ جو کانفرنس کا سیمینارز کا سلسلہ ہے یہ بھی الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر جاری ہے اور اسی طرح ہم ابھی مہم مبارک رمضان میں ان کی ظاہر ہے زیادہ اور جو ہیں نا وہ مسئولیتیں ذمہ داریاں اور ریسپنسیبیلٹیز بڑھ جائیں گے کہ جب ظاہر ہے کہ جو سماجی پروگرامز ہیں سوشل پروگرامز ہیں ان کی طرف ان کی توجہات تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی توفیق ہے اور یہ سائے امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف اور یہ بھی خواتین کو متوجہ کرنا ہے کہ امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف کی جو فورس ہے اس میں فقط مرد شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں سنتالیس خود خواتین بھی شامل ہیں وہ ناصرین امام زمان میں یہ ناصرات امام زمان ہیں اور تین سو تیرہ میں ان کی بھی شموریت ہے اور ہمیں اپنے مولا اور آقا کا جو انتظار ہے وہ آگانانہ انداز کے ساتھ کرنا چاہئے والیانہ انداز کے ساتھ کرنا چاہئے عاشقانہ انداز کے ساتھ کرنا چاہئے ذمہ دارانہ عنوان یہ تہہ جو ہے نبو کرنا چاہئے اور اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا محبان زینب اور ان کے ممبران کو ان کی پوری ٹیم کو اور جہا جہا پہ بھی ہماری بہنیں سن رہی ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ معرفت امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے اور اقوال محصومین اور سیرت محصومین کے عنوان سے ایک پوری جو ہے وہ ہماری توجہ ہونی چاہیے اور سیرت دیکھنے چونکہ انتظار کا محصوم وقت یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کیوں پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں بلکہ ذمہ داری اپنی کو نبھائیں اور اپنے امام کے سلسلے میں راستے کو ہم وار کریں علم اور آگاہی کے ذریعے آپ ایسی قوم ہیں کہ جو ایک معاشرہ ساز ہیں اور اپنے مولا اور آقا کی اس راستے کو درست اور راستے کو ہم وار کرنے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ کردار آپ ادا کر سکتی ہیں ایک خاتون خاتون ہی نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ایک معاشرہ ہوا کرتی ہے معاشرہ سازی کا ایک بہترین ذریعہ خاتون ہوتی ہے اور معرفت امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف اور انتظار کے سلسلے میں حقیقی جو منتظرین ہیں آپ تیار کر سکتی ہیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلی ضروری یہ ہے کہ ہم خود اپنے مولا اور آقا کے صحیح معنوں میں منتظر بنیں منتظر بنیں علم اور آگاہی کے ذریعے معرفت کے ذریعے شعور کے ذریعے امام کا سایت اور ہر دم جاری ہے اور جس طرح حضور نے فرمایا جس نے مجھے نبوت اور رسالت پہ مقوس کیا ہے اس خدا کی قسم کہ مہدی دوران کا وجود مقدس اس طرح فیضی آپ کرے گا کہ جس طرح ایک جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کر ساری جتنی زمین ہے اس کو فیضیاب کیا کرتا ہے اسی طرح وجود مبارک امام زمان بھی ساری خلائے کو سارے موجودات کو فیض ایک رسا ہستی ہے ولی فیض ہیں ہمارے مولو راکہ ہماری ان ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم اپنے مولو راکہ کی معارفت دعا ضرور کیا کریں پروردگار اپنی ذات کی معرفت عطا فرما اگر اپنی ذات کی معرفت نہیں دے گا تیرے نبی کو نہیں پہچانیں گے پروردگار اپنے رسول کی معرفت انعیت فرما اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا پروردگار اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما چونکہ اگر تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضاف فرمائے اور مزید توفیق انعائت فرم محبان زینب کو محبان زینب کی پوری ٹیم کو میں بارے دیگر جو ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ پیشیر کرتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے سلسلے میں کہ جو اسم مبارک امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عجر دے اور سلامتی نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین محترم پروگرام کے اس آخرے حصے میں ہم آپ کے شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ان تمام سکولر کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ نہائیتی جامع اور خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ تعالی اسے بہرامن بھی فرمائیں گے اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ محبان زینب کو آپ سپورٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پر ضرور وزٹ کیجئے یہ آپ خواتین کے لئے ہی ویب سائٹ بنائی گئی ہے اور اگر ہم اس تنظیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار امام زمانہ کے منتظرین میں سے ہوگا تو اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں ہماری تمام محبان کی تمام ٹیم کو یاد رکھئے گا آپ سے اجازت چاہیں گے اس خوبصورت اشار کے ساتھ شاعر فرماتے ہیں کہ حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں ہم منائیں گے جب امام آئیں گے پروگرام تک کیلئی اجازت دیتے ہیں خدا حافظ